نحمد ہوا نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر لی امری وحلل ابدتن من لسانی افقہ و قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آپ کی میزبان سہر شیخ کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ہم آپ کے قدمت میں حاضر ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا شکر کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر موقع دیا اور ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے یعنی کسی موضوع پر کلام کرنے کے لیے ایک جگہ پھر جمع ہوئے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آگئی یوں ہی آپ تک پہنچاتے رہیں علم کے یہ موتی آپ تک یوں ہی پہنچاتے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ تعلیم کی مدارج ہمارے تیہ ہوتے رہیں اور ہم اپنی زندگی میں کچھ سیکھتے رہیں کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور تعلیم بسکلی انسان کو سکھاتی ہے اور تعلیم کا ہی کام ہے کہ وہ انسان کو انسان بناتی ہے اگر ہم تعلیم کی طرف نظر ڈالیں تو وہ انسان کے جو پڑھا لکھا ہے بہیسے تو اس انسان کے بنسبت اس انسان کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے بہت زیادہ آپ کو اس میں ڈفرنس دکھائی دے گا ایسے دو لوگوں کو معاظنہ کرنے پر ہمیں پتا چلے گا کہ وہ شخص جو پڑھا لکھا تھا اس نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے سوج بوجھ کے ساتھ کیے اور وہ شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو اپنے زندگی کے فیصلے کرنے میں نہ صرف لوگوں کی معافلت کی ضرورت پڑی بلکہ اس کے ساسات اس کے فیصلوں میں کمزوری بھی تھی اور اکثر فیصلے بہت اچھے نہیں بھی تھے تو اگر وہی شخص پڑھا لکھا ہوتا اور زمانے کے تجربات اور ان چیزوں سے آشنا ہوتا تو یہ تعلیم یہ علم اس کے کام آتا اور اس کو زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں تعلیم جب ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا حدف مقرر کیا ہوتا ہے کیا تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک اچھی اور بڑی نوکری کرنی ہے کیا تعلیم کا مقصد صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا بزنس سٹیبلش کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں وہ ڈگرییاں چاہیے تاکہ ہم اس بزنس کو سٹیبلش کرنے کے لیے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس قابل بن سکیں یا اس کے درمیان میں آنے والے وہ تمام حداف جو اس کے اندر موجود تھے ان کو ہم نے کہیں ایک سائٹ پر کر دیا یعنی وہ جو انسان کو انسان بناتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے مقاصد بھی بدل گئے اور حداف بھی بدل گئے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں انسان کی سوچیں بھی بدل گئیں آج معاملات بھی بدل گئے ایسا کیوں ہے اور کیوں کر ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلیں گے کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے تعلیم کس مقصد سے اور کیوں حاصل کرنی ہے آئیے جلتے ہیں ہماری پہلی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید عبرار صاحبہ اسلام علیکم انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان یہ بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں پروفیسر سریعہ حمر صاحبہ اسلام علیکم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ دونوں کا شعبہ ایڈوکیشن سے ہے اور جب کوئی ایسا مہمان اور ایسا موضوع ہو تو پھر بات کرنے کا یقیناً مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے انسان کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعلیم انسان کی ان اولین ضروریات میں سے ہے جسے ہر دور میں لازم قرار دیا گیا ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو علمی کی بنیاد پر افضل قرار دیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید عبرار صاحبہ کے طرف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے بڑے ترچات ہیں اور قرآن پاک میں جس چیز کے حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے باہر سب سے بڑا سقی وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور اسے آگے پہلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلائے گا اور طالب علم کی خوشی میں فرشتے اپنے پر بشاتے ہیں اور عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق حتی کہ مچھلیاں سمندر میں بخشش طلب کرتے ہیں اور عالم کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسا ہے جیسے چودویں کی چاند کی فضیلت دوسرے ستار دیکھیں انسان اس وقت تک انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنی ہر عمل سے یہ بات ثابت نہ کر دے کہ وہ عالی صفات کا مالک ہے اور ہر ملنے والا اس سے خوش ہے یہی انسانیت کی میراج ہے اور یہی وہ فضیلت ہے جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز بیا گیا لہذا معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے علوم و فنون سیکھنا اور سکھانا انسانی فرائز میں شامل ہے لہذا دینوی زندگی میں سب سے اہم کام درس و تدریس ہے جسے پوری دیانتداری خوش اسلوبی اور فیاضی کے ساتھ آگے پھیلانا چاہیے کیونکہ مولمی کائنات آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے بات سب سے بلند وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا سبحان اللہ علمی کے ذریعے ہم نے اردگد کی اشیاء کو پہچانا علمی کے ذریعے انسان نے اپنے خالق کو پہچانا اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور فرشتوں پر اس کی فضیلت کا سبب بھی یہی علم ہے اور دیکھیں شہ سہرش علم کا سب سے بڑا منبا قرآن پاک ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اور دیکھیں کہ علم کی اس سے زیادہ اہمیت کیا ہوگی کہ مولمی کائنات آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے رب تو میرے علم اور اس میں اضافہ کر یعنی میرے رب میرا علم اور زیادہ کر حدث سلمان علیہ السلام کو یہ ایک تیار دیا گیا کہ وہ علم مال سلطنت میں سے جو چاہیں اختیار کریں تو انہوں نے علم کو اختیار فرمایا اور مال و سلطنت علم کے ساتھ دا ہوئے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے قرآن سیکھا اس کی عظمت پڑ گئی جس نے حدیث پر فقہ پر عبور حاصل کیا تو اس جلیل القدر ہوا اور جس نے کتاب اور حدیث پر عبور حاصل کیا تو اس کے دلائل مضبوط ہوگئے اور جس نے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھا اسے علم کو ہی نفع نہ دے گا تو علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسے جتنا آپ پھیلا سکتی ہیں پھیلائیں خود بھی اس روشنی سے فیضیاب ہوں اور دوسروں کو بھی کریں سبحان اللہ بے شک بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ خود بھی اس روشنی سے فیضیاب ہوں اور دوسروں کو بھی کریں جیسا کہ آج ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی بات کریں ہماری ہر بار یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور آپ تک بھی وہ علم پہنچائیں آج ہم جس علم کی بات کریں جس تعلیم کی ہم بات کریں ہم اس کے مقاصد کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے اس کی روشنی میں علم حاصل کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے جس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی کیا وہ صحیح ہے اور کیا وہ صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے ضرور پروگرام میں شامل ہو کے بتائیے گا میں چلوں گی پروفیسر سریعہ کمر صاحبہ کی طرف اور اپنے سوال کا جواب لوں گی آپ کا موضوع اتنا زبردست ہے کہ اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے اہداف کی اور اس کے مقاصد کی تو ایک دل میں ایسی خواہش اٹھتی ہے اور جس کے کہنے میں بالکل جھجک سے کام نہیں لوں گی کہ ہم نے تعلیم کو اپنا حدف بنایا ہی نہیں اور وہ سرمایہ کاری ہم نے نہیں کی یعنی اگر ہم شروع کے دور میں جب قیام پاکستان ہوا تو ہم نے نظریاتی اساس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جامع منصوبہ بندی تعلیم کے حوالے سے کی ہی نہیں اور اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی منصوبہ بندی اور بالخصوص ہمیں تعلیمی میدان میں کوئی جامع جو تعلیمی پولیسی ہے وہ ہمیں ہم اس سے کو نافذ کرنے میں حکومتیں ناکام ہوئی ہیں اور آتی جاتی حکومتیں اپنے اپنے انداز سے یہاں پہ کوششیں کرتی رہیں لیکن وہ حدف حاصل نہیں ہو سکا یعنی ڈگری آفتہ بہت سارے لوگ بن گئے بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگرییاں بڑی بڑی ہو گئیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کیا وہ اچھے انسان بن سکے کیا اس نرسری سے ایسے لوگ ملے جو عمام اقتدار زمام اقتدار سنبھالے تو معاشرے میں کچھ ایسی کیفیت نظر آئے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے یہ جو خطہ زمین حاصل کیا تھا وہ خاص مقاصد کے لیے تھا وہ اعلائے کلمت الحق کی سربلندی کے لیے تھا ہم نے کتنے ہی آئین بنا ڈالے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جو آئین ہیں اس پہ پہ در پہ جو ترمیمات ہوتی رہی وہ صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہوئیں کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ قوم چاہیے جو ہم آگے جا کے اقوام عالم میں سربلند ہو سکے کیا اس پہ کام ہوا ہے تو جواب بہت افسوس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا نہ نساب تعلیم ہمارے وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے نہ نظام تعلیم ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم یہ سرفقر سے اٹھا سکے کہ ہم نے اتنے عرصے میں جناب اتنے سائنس دان پیدا کر لیے کامیاب ہم نے اتنے عرصے میں اتنے انجینئر پیدا کر لیے ہم نے اتنے عرصے میں اتنے محدثین اکرام اور اتنے علماء اکرام پیدا کر لیے اس وقت ہمارے ہم صورتحال یہ ہے کہ مدر سے اپنا نظام تعلیم چلا رہے ہیں اسکولوں میں اپنے انداز کا نظام تعلیم ہیں کالیجز ظاہرہ کے صوبے کے ماتحد ہوتے ہیں اور اسی طرح جامعات جو ایک خائق درجے کا ادارہ ہے اور ایچی سی اسے کنٹرول کرتی ہے تو آپ ادھر نگاہ دوڑائیے تو بہت تیزی سے کام ہمیں ایک مرحلے پہ ہوتا ہوا نظر تو آیا لیکن وہی کہ حکومت کام ایسا ہونا چاہیے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ کچھ تھوڑا سا جاگیردانہ جاگیری نظام تعلیمیں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں اپنا تصرف ہے جس نے ایک جگہ کمیونٹی بنا لی ہے وہ اپنے مقاصد کے تحت تعلیم دے رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہو رہا نہیں نہیں بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں بات یہی ہے کہ ہم کچھ افراد کا تسلط چاہتے ہیں ہم علم کا پھیلاو اور اس کی وسط نہیں چاہتے ہم صرف بیوڑو کریٹ تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ تسلط قائم رہے ان کا اور تعلیم جو ہے جنوں تک نہ پہنچے جب تعلیم جنوں تک پہنچے گی اور وہ اچھے انسان تیار کرے گی اچھا معیشت دان تیار کرے گی اچھا ڈاکٹر تیار کرے گی اچھا سائنس دان تیار کرے گی اچھا اسکولرز تیار کرے گی تب اس کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی کہ علم اس کا نام ہے علم جو ہے ایک سمندر ہے علم ایک سمندر ہے آپ جتنی اس میں غوتہ خوری کریں گے اتنے ہی نئے نئے آپ کو علوم حاصل ہوں گے اتنے ہی موتی آپ لائیں گے لیکن یہ تاثف کا مقام ہے کہ ہم قیام پاکستان کے وقت جہاں چلے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک ایکمی قوت ہے ہم سر اٹھاتے ہیں بلا شبہ ہم سر اٹھانے کے قابل ہیں لیکن ہم نے ہمیں جس محاص پہ کام کرنا چاہیے وہاں وہ کام نہیں کر سکے ہم ان تعلیمی اداف کو قدعی طور پر حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ میں بلکل قصور وار ٹھہراؤں گی اسادزہ کرام کو بھی یہ کیونکہ بنیادی طور پر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اسادزہ کرام ہیں تو اسادزہ کرام کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ علمی درسے پہ وہ فائق درچ رکھتے ہیں اور ان کو علمی مہارت حاصل ہے وہ جو چیز طالب علم کو منتقل کر رہے ہیں وہ بلکل اس میں حق بجانب ہیں وہ خود صحیح ہوں گے تو طالب علم صحیح ہوگا طالب علم استاد نصاب اور حکومت یہ ساری چیزیں مل کے ایک نظام کو وضع کرتی ہیں تو کہیں کہیں کوئی نہ کوئی خانی تو ضرور ہے کہ جہاں ہم یہ آج جو اس موضوع پر گفتور کریں جو چاروں بلکل چاروں چیزیں آپ نے بیان کی اور ان چاروں کی طرف ہماری توجہ کو ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم بات کریں تعلیم کے مقاصد اور عداف کے حوالے سے وہ جب تک ہمیں مطلوبہ حدف نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے اس موجودہ نظام کو صحیح نہیں کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ملاقات ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آنے دیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے مقاصد اور عداف کے حوالے سے جہاں ہم اثر حاضر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مغرب کے اس اندھی تقرید کے ویسے ہی پیچھے چل رہے ہیں جس میں ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں تعلیم کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے دنیاوی مال و دولت کو حاصل کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے اور اب اگر ہم بلا موالگا یہ بات کہیں کہ یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں میں سرائیت کرنی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیاوی مال و دولت حاصل کرنی ہے اور دنیاوی مال و دولت کی حصول کے لیے اور اس ترقی کے لیے ہمیں یہ ڈگری چاہیے یہ ڈگری چاہیے اور اس کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا جبکہ میں حضرت علی کراملہ وجو کے کال کی طرف آؤں تو آپ کا کہنا ہے کہ مال جو مال سے بہتر ہے علم کیونکہ مال جو ہے وہ دنیاوی طور پر یہی رہ جائے گا لیکن علم آپ کے ساتھ جائے گا اس عمل کی بنیاد پر جو آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا تو علم مال سے بہتر ہے کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے تعلیم انسان کے اخلاق کو سوارتی ہے کردار کو نکھارتی ہے انہیں عدب و تہذیب کے زیور سے آراستہ کرتی ہے تعلیم نیکی بدی حق و باطل کو سمجھتے میں مدد دیتی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ملجل کر رہنے کے اصول بتاتی ہے اور تعلیم معاشرے میں انسان کو اپنے حقوق و فرائض پہچاننے کی توفیق عطا فرماتی ہے لیکن آج کل تو تعلیم میں بھی اسٹیٹس کی جنگ چل رہی ہے لوگ فقریہ بتاتے ہیں کہہ رہے صاحب ہمارا بچہ تو اتنے بڑے ادارے میں پڑھ رہا ہے اور ہم اتنی مہنگی فیز دے رہے ہیں مادی دنیا میں یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو لوڑ کر اپنے رکھ کی طرف جانا ہے اور ساری چیزیں یہی کی یہی رہ جائیں گی لیکن دیکھئے اصل میں جو تعلیم کا مقصد ہے وہ معرفت خداوندی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے تعلیم جو ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی اس تعلیم نے ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھایا سینہ خیر اور شرمیں مطبع کہ تمیز سکھائی ہمیں اور ہمیں یہ تمیز سکھائی کہ ہم نماز پڑھیں زکاة ادا کریں سود نہ کھائیں بڑوں کو عدب کریں اسر تضا کا عدب کریں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اسی میں ہماری فلا نجات کا راستہ ہے دیکھیں آج ہم مادی دنیا کے طرف بڑھ گئے ہیں کہ بچہ جاتا ہے تو مہنگی ترین گاری میں سکول جاتا ہے مہنگی ترین سکولوں میں پڑھنا والدین جو ہے بائی سے عزاز سمجھتے ہیں بائی سے عزاز سمجھتے ہیں دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاتھ کوئی بیئے کی دگری نہیں تھی کوئی امی کی دگری نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مولمے کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا ان کے پاس صیرت کی دگری تھی کردار کی دگری تھی عامال کی دگری تھی اخلاق کی دگری تھی اور اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو مولمے کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اللہ کی علم کو پھیلایا علم کو پھیلایا دنیا میں ہمیں اچھائی ابرائی کا سلیقہ سکایا تو آج بھی ہم اگر ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو میرا خالے ہم مادی دور کی طرف نہیں جائیں گے ہم اپنے اخلاق کو مستحقم کریں گے ہم اپنے کردار کو مستحقم کریں گے ہم اپنی روایات اور تقدس کو مضبوط کریں گے اسی کسی میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے اچھا ایک کالر نے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میرا ملتان سے بات کریں کیسے گیا خالدہ کو شکر ہے میرا آپ سنو کیسے ہو الحمدللہ اللہ کلی حال آج آپ کا جو موضوع ہے یہ بہت اچھا ہے آج کے موضوع کے مطابق میں آپ سے یہ کوئسن کرنا چاہوں گی کہ تعلیم کو حاصل کرنے سے پہلے تربیت حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری ساری ترج توجہ جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے اور آخرت کی حوالے سے بہتری کے لیے توجہ نہیں جاری ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا کتنا کامل دخل ہو سکتا ہے اگر تربیت اچھی ہو جائے تو ہم اس کو علم کی تعلیم کو حاصل کرنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے بلکل بلکل صحیح بات ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمیشہ ہمیرہ کے سوالوں کی بہت تعریف کرتی ہوں کیونکہ ہمیرہ بہت غور سے پروگرام سنتی ہیں اور بہت غور سے ہر موضوع پر ان کی نظر ہے اور مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ وہ سوالات ان کے اتنے سود مند ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کی تربیت کے لیے بھی کہ ان کے جوابات کے ذریعے آپ تک بہت کچھ پہن جاتا ہے اب تعلیم ضروری ہے یا تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہیں یا تعلیم کے بعد تربیت ضروری ہے مطلب یہ تربیت کہاں آ کر فٹ ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ہمیرہ میں بھی کچھ دیر میں آپ کے سوال کو شامل کروں گی ناظرین آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہم بات کریں تعلیم کے مقاصد کے حوالے سے کہ ایک اور کالر ہیں پہلے ان کو پروگرام میں شامل کیے لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں شکر سے مرسی صدیق کر رہی ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے مرسی صدیق کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے کیا سوال ہے آج کا میں تعلیم سے ہم لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ نظریہ ہو گیا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے لیکن یہ جان بہت ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں پاس ڈگری مل جائے کچھ آئے یا نہ ہمیں پاس ڈگری مل جائے ہم اور ہمیں جوب مل جائے اچھی جوب مل جائے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے حضور صدی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانتے مطلب میں میں مسی صدیق اگر آپ کے سوال کو آسان کروں تو کچھ ایسے ہوگا کہ ڈگری کی دور میں تعلیم کہاں رہ گئی ہے جی تعلیم کہاں رہ گئی ہے تعلیم ہمیں دنیا بھی بس ہمیں ڈگری مل جائے ہمیں جوب اچھی مل جائے ہماری دنیا اچھی چلے دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم نے دنیا میں تو ہم نے بہت کم رہن ہے اچھا اچھا ایک بات مسی صدیق آپ میرے ساتھ ہیں میں سوال کو مزید آگے اچھا ایک اور کالر تھے ڈراؤپ ہو گئے ہیں بہرحال جیسے پروگرام میں شامل ہوں گے ہم ان کو شامل کریں گے ایک بات میں آپ کو کہتے چلوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت وست رکھتا ہے تعلیم کے معاملے میں اور ہمارے دینی تعلیم میں یقین مانے تمام نظام تعلیم موجود ہیں آپ قرآن حکیم کھول کے دیکھیں آپ کو ہر چیز کا حل ملے گا ہمارے اولیاء اعظام جو اس دنیا سے رقصت بھی ہو گئے ان کے پاس چاہے وہ سائنس تھا چاہے وہ آلجبرہ تھا چاہے آپ دنیا گھوم لیں لیکن ان کے پاس آپ وہ سوال لے کے چلے جائیں تو آپ کو اس کا جواب ان سے مل جاتا تھا جبکہ وہ کسی بڑی یونیورسٹی کسی بڑے ادارے سے پڑھے ہوئے نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے ان تمام اصولوں پر کاربند رہے اور اس تعلیم کو حاصل کیا تو اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شعور عطا کیا کہ انہوں نے ان کے جواب بات بھی دیے تو ایک اور کالرین کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں صحیح بات ہے جی آئیشہ کیا کہنا چاہوگے میں اپنی زندگی کے بارے میں صورت صاحب کو بتانا چاہتی ہوں ہاں ہاں کہو آپ کی صورت میں میں اپنی زندگی کی مسئلہ ہوا کہ میری شادی ہوئی اور یہ تربیت کا آپ کا موضوع ہے تو انتی پہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو ہاں ہاں بات کرو میری شادی ہوئی آپ دیکھیں کہ صرف ایک مہینہ سے میری شادی ہوئی اور انہوں نے کیا کیا ان کو بلکل ہی نہیں مطلب کتنی بار کا بتا تھا نہ کوئی مطلب ان کی امیر نے ان کو سے خوایا تھا بلکل جیسے جہاں ہی لوگ نہیں ہوتے ایسے تھا تو انہوں نے ایک مہینہ بھی نہیں مجھے ہم بھی رہنے دیا اور صلاح دی دی اچھے خوشے کرو بہت اچھے ہمادن خرانہ کاردی خرانے سے اور بہت اچھے ہم ہیں مطلب کاملی دو لیکن انہوں نے ہوایے سے اتنا دھوکا کیا اچھا مجھے مجھے آئیشہ مجھے آسانی آسانی ہو جائے سوال سمجھنے مزدہ تھوڑا سا آپ سوال کو سمجھو گے نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ تربیت کا اتنا فرق ہوتا ہے تربیت کا بہت زیارہ کہنا اگر ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی تو کیا وہ اتنا بڑا قدم نکھاتا کیا وہ اتنا صرف اپنی ماں بینوں کے کہنے میں آکر اور اتنا بڑا کرتا اور اتنا ہمارے ساتھ دھوکا ہوتا اور یہ میرا ہی نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ مثلا ہوتا ہے صرف یہ تربیت کی وجہ سے کہ اچھی تربیت نہیں ان کی ہوئی میں نے ان لوگوں کتنی میٹیں کی اللہ کے واسطے دیئے انہوں نے بھی مجھے دی بے شک بے شک آئیشہ آپ سائیوال سے شامل ہوئے ہو اللہ آپ کو حمد دے طاقت دے ان تمام معاملات سے نمٹ نے کی اور یہ آپ کی بات بلکل ویلیڈ ہے کہ اگر تربیت ہوئی بھی ہوتی تو ایسے معاملات سامنے نہ آتے ایک اور کالر ارن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میرا نام مریم سیمان ہے میں کینیدا سے بات کر رہا ہوں جی کیسی آپ الحمد اللہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے آپ کا بہت اچھا ہے میسے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ایک طرح سے اقتضاد رہتا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں یا دینی تعلیم حاصل کریں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں جو چیز ہو گئی ہے وہ تو جو سیت ہمارا چل رہا ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے لیکن اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ایڈوکیٹرز بلے کر سکتا ہے صحیح جو ہمارے تیچنگ کالیجز میں اگر ہم ان کو اس طرح سے کوئی ان کے پارٹ اف سیلیبز جو بی ایڈ کرتی ہیں تیچرز جو ایم ایڈ کرتی ہیں تیچرز اس کے پارٹ اف کریکیولم ہم اس طرح سے کریں کریکٹر بلدن کے لیے تاکہ وہ جن بچوں کو تیچ کریں جا کے آنے والے ٹائم میں جن بچوں کی جاتی جاتے ہیں جو 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 فنڈمنٹل ان کی پرسنیلیٹی ٹریلز جو اپنے پیرنٹ سے ملنے چاہیے جو وہ لیکھ کرتے ہیں وہ کمی تیجز پوری کہیں ٹھیک ٹھیک ہے مریم آپ کینیڈا سے شامل ہوئی ہیں اور بہت اہم بات ہے یہ بھی جو غلطی ہم سے ہو چکی ہے یعنی جو غلطیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں کیا ان کو دورانا درست ہے یقینا ان کی بہتری کی طرف مقاصد کے حوالے سے اور تعلیم کے حداف کے حوالے سے تو جہاں ہم نے بات کی جی جناب ہمارے ساتھ کالر ہیں اچھا جی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن پرگرام میں کالر نہیں ہے بریک ہے تو کہیں میں جائے گا آپ سے ملاقات کریں مختصر سے بریک کے ہونے کے بعد ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے تعلیم کس مقصد سے حاصل کرنی تھی اس کے نقصانات میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کی طرف میں آنگی تھوڑا وقت ہے میرے پاس کیونکہ مجھے کالرز کے جواب دیکھیں تعلیم دینا اور تربیت کرنا انبیاء کی سنت ہے کی تبلیو اور تلقین کرتے رہے اور سبر وبرداشت کی تاقیت کرتے رہے دیکھیں میں سب سے بڑھ کر آج جو مادی دور ہے اور ہم اسٹیٹس کا شکار رکھے بڑے اداروں میں پڑھ چاہہہ ہمیں کچھ بھی لکھنا پڑھ سب سے بڑی بات تھی کہ ماں بچے پرورش کرتی لیکن استاد اس کا روحانی پرورش کرتا جو دل کے گھومتا ہے تو دیکھیں نا کہ ماں کو جو ہے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے اگر ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دے گی تو سہرش پورا خاندان ستھر جائے گا پورا خاندان ستھر تک اپنے مدینے میں درست تدریس کے فرائض انجام جائے یہاں پر میں حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ضرور ذکر کروں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے مطبقی تجارتی اور تمام امور میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی لیکن انہیں اپنی تمام بچوں کی اس نے خوبصورت انداز میں پاکیز مہد میں پرورش کی جو دین محمدی کیلئے باعث فقر تھیرے تو علم کا اصل مقصد حصول ڈگری نہیں علم کا اصل مقصد نوکری کی تلاش نہیں علم کا اصل مقصد اللہ کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا سبحان اللہ ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام السلام علیکم سہری السلام سہری میں مسیس سعیدہ بوزری کینیڈا سے آپ کا پروگرام کینیڈا میں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے یہ بہت اچھا آپ نے تعلیم کا تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضرور یہ بلکل یہاں کہ ہم چونکہ تربیت نہیں کریں گے تو وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتے ماشاء اللہ میں نے آپ کل بھی کیا تھا کہ میں 93 میں یہاں پہ آئی تھی کینیڈا میں تو ماشاء اللہ میرے چار بچے ہیں بڑا بیٹا یونیورسٹی میں بیٹی کالیج میں اسے چھوٹے بچے سکول میں اللہ باق کرم ہے کہ وہ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھے انسان ہے مجھے سبھل اللہ بشی ہوتی ہے ان میں انسانیت بہت زیادہ ہے اور میری بیٹی ابھی مجھے کالیج بات کہ ہماری کلاس میں ٹیچر ڈسکر کر رہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے زیادہ زندگی گزار لے سبھل تو ہم مسلمان پتہ نہیں چون پیچھے چلے گئے بہت اللہ پاک سے دعا کرتے اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی ایسی ترقی آمین ہماری بند آنکھیں روشن کر دے جن سے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ پائیں کہ ہمارا تھا وہ ہم سے کوئی اور چرا کر لے گیا اور آج ہم اسی کے پیچھے دوڑے جو ہمارا چرا آیا تھا یہ کتنا بڑا علمی ہے بہت شکریہ میری بہن آپ کینیڈا سے شامل ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے بچوں کسی طرح تربیت کریں آپ تمام سوالات ہمارے انہی سوال کے جواب میں پوشید ہیں یقین آپ کو ملتے رہیں گے جو غلطی ہو چکی اس کو دہرانا نہیں چاہیے یا اس کو ایسے ہی دہراتے رہے بنیادی طور پر جو اب تک گفتگو ہوئی ہے اس کا لباب خلاصہ یہ کہ ہم پلٹ کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں بار بار بات ہو رہی ہے تربیت کی تربیت کون کرتا گھر میں ماں باپ کرتے ہیں وہ ماں جو آج سے سو سال پہلے کی ماں تھی انہوں نے کس اکسفورٹ سے کوئی دگری کی تھی انہوں نے کیا پڑھاتا ان کا رشتہ عربی سے جڑا تھا ان کا رشتہ فارسی سے جڑا تھا اور ان کا رشتہ اپنے گھر کے ماحول سے جڑاتا ہے جہاں پہلے سے مستاقم بنیادوں پر ان کے والدین اچھی تربیت رکھتے تھے وہ کوئی بڑی ڈگری کے حامل نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت اچھی نسل تیار کی سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان سے کٹ دیا گیا ہمیں قرآن سے کٹ دیا گیا ہمارے سکولوں میں ناظرے کا اور اس کا کوئی نظام نہیں ہے ہمیں فارسی جو بنیادی روٹ ہے جو حقیقی علم جس کی بنیاد پہ ہم نے سالوں حکومت کی اور جس کی بنیاد پہ ہم نے عظیم شان سائنس دان دنیا کو دیئے لیکن ہمیں لگتا ہے جیسے قہد پڑ گیا بات یہ کہ جب تک ہم عربی کا فہم ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں نہیں اس پر غور فکر نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا رونا روتے رہیں گے ہمیں پہلے وہ جگہ کلاش کرنی ہے ان خانیوں کو پکڑنا ہے جس سے ہم پستی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں قرآن میں ہو غوتہ زنہ مرد مسلمہ اللہ تجھ کو عطا کرے جدت کردار تو آپ اس وقت پوری دنیا پیچھائیں جب آپ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ جو قرآن کے پہلے مفسر تھے انہیں نے پورا نظام دے دیا کیوں اس معاشرے میں ریاست قائم ہو گئی تھی کیوں اس معاشرے میں ایک حد پھیلانے والے نہیں ملتے تھے کیوں اس معاشرے میں بیکاریوں کا وہ معاشرہ نہیں تھا اس لیے کہ لوگ قرآن کے حکم کو سمجھتے تھے اور صدقات دیتے تھے اور عورتیں جو تھی انہوں نے اپنے دائرہ کار کو متعین کر لیا تھا آج عورت بھی کمانے نکلی ہوئی علم کی ولبوت پر اسی علم کو میں فارمیسس بنوں گی بلکل ٹھیک ہے بنے لیکن اس فارمیسس کو کتنا قرآن آتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم چیز ہے وقت میرے پس بہت محدود کر لیا ان سے ہم مستار لے رہے ہیں اپنی چیزوں کو ہم اپنی معاشرت کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہم معیشت کے اصول بھی ان سے لینا چاہتے ہیں ہم تعلیم کے اصول بھی ان سے لینا چاہتے ہیں ہم زراد کے اصول پاکستان ایک زرعی ملک ہے آپ کو ایسے لوگ تیار کر دینے چاہیے تھے جو زراز سے وابستہ ہوتے آپ کو ایسے بہت سے لوگ تیار کر دینے چاہیے تھے جو سنت سے وابستہ ہوتے آپ کو ایسے بہت کیا ساری دور جو ہماری دنیا اچھی ہو جائے اور یہ دگری کی دور میں تعلیم گا رہ گئی ہے اسی پہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے جواب کو پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اس سلم کی مثال جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے اس خزانے کی مانی دے وہ عورت کامیاب عورت کہلاتی گی دیکھیں دگریوں کو اصل میں علم کا مقصد میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معرفت خداوندی ہے جو صرف ہم معرفت خداوندی کو علم کا معرفت خداوندی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیکن ہم اچھا انسان اسی وقت بن سکتے ہیں اچھا مسلمان اسی وقت بن سکتے ہیں معاشرے کی کامیاب شہری اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمیں اس علم کو پھیلائیں اور علم کو اچھے انداز میں اپنے لئے استعمال کریں اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں بلکل میرے پروگرام میں شامل ہونے والی میری بہنیں ہمیرہ میسیس صدیق آئیشہ مریم میسیس سیدہ آپ تمام کے سوالات ہم نے اپنے انہی جوابات میں شامل کر رکھے ہیں تاکہ آپ تک جوابات پہنچ سکیں کیونکہ ہم بات کریں تعلیم کے مقاصد کے حوالے سے اور فرما ناہی دبرار صاحب نے اس بات پر گفتگو کی پروگرام کے آخری مریحل میں جو آپ کے پیغامات ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں دیکھئے سہری دنیا کی ہر شئے استعمال کرنے سے کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے علم اکیسا قزانہ ہے ایسا نور ہے ایسی دولت ہے جو استعمال کرنے سے گھرتی نہیں پڑتی ہے لہذا اس روشنی سے خود بھی فیضیاب ہو اور دوسروں کو بھی فیضیاب کریں بہت خوب کیا پیغام دیں گی پیغام تو میں بلکل جو بات کروں گی میں یہ کہوں گی کہ ریاست علم کے فروغ میں دلچسپی لے اور سارا اختیار ان کے پاس ہیں اور معاشرے کا وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم اس تدریس سے وابستہ انہیں اپنی ذمہ داری کا حساس کریں یعنی اسادزہ کرام وہ خود بہترین علم حاصل کریں اپنے علم مہارت پیدا کریں اور جو چیز دیں وہ بہت مستحقم انداز پہ ہو جس سے ان کے اخلاق سمریں جس سے ان کی وہ صرف مادی حصول کی کوشش نہ کریں وہ روحانی تربیت بھی اپنی کریں جہاں ماں کے ساتھ استاد ان دونوں کا کردار بہت اہم ہے گھر میں ماں باپ ہیں اور اس کا مطلب ہے بچہ جو گروہ کر رہا ہے ان تین لوگوں کے درمیان میں ہو بلکہ ان تین وں کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجو کا قول ہے کہ اگر تم بادشا بھی ہو جاؤ اگر سامنے سے تمہارا استاد آرہ ہو یا والدین آرہ تو ان کے احترام میں کھڑے جو جو یہ احترام ہم اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو پھر کوئی مسائل نہیں رہیں کیونکہ باد با نصیب با نصیب بیقینا اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہم نے بات کیا تعلیم کے مقاصد و حداف کے حوالے سے بہت سارے ہماری بہن پروگرام میں شامل بھی ہوئی جن سے ہمیں یہ چورا لیا اور پھر وہ چوری ہونے کے بعد بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم وہی چوری ہوا ہوا جو ہمارا تھا ہم اسی کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدارہ سنبھل جائیے تعلیم قرآن حکیم کی جانب سے دیا گیا ایک بہترین تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھی وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس کھیتی میں جب تک آپ حل چلاتے رہیں گے جب تک آپ کے پاس تعلیم ہے آپ کے پاس محنت ہے آپ کا ذہن کام کر رہا ہے تب تک آپ بہترین پھل پاتے رہیں گے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بہت بلند کرنا ہے جہاں جہاں ہمیں نظر آرہا ہے کہ خلا ہے اس خلا کو پور کرنے کے لیے آپ اور ہم مل کر اگر جدو جہد کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس خلا کو پور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ وہ قول شاید نہیں تیرہ نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو ہم وہ لوگ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے اور انہیں صحیح راستہ دکھائے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کو دائی پر معفی کی طلبگار ہوں میری پہچان کی ٹیم کے ساتھ آج آپ سے لوں گی اجازت بشرت زندگی ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے اپنی مزوان سہری شیخ کو دیجئے اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ